میرا نام ڈاکٹر ندیم احمد ہے اور میں اوجہ انسٹیٹ آف چیز ڈیزیرز میں از اے ڈیپٹی ڈیریکٹری پوزیشن پر خدمات انجام دے رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں ٹی بی کے مریض ہر سال یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ان کا اندراج ہوتا ہے اور ان کا علاج کیا جاتا ہے وہ اپنے گھر کو سہارا نہیں دے پاتے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورتے ہو وہ اپنی فیملی کو نہیں سوال سکتے تو ایسی صورت میں سٹاپ ٹی بی پارٹنرشپ، ڈبلیو اے چو، گلوبل فنڈ انہوں نے ان کی طرف سے پوری ایک سپورٹ دی جاتی ہے علاج کے لیے مکمل سہولت اور اس کے علاوہ مریضوں کو ان کی معاشی استحقام کے لیے ایک سپورٹ دی جاتی ہے جس میں ان کو ایک مہینے کا راشن فوڈ باسکٹ کے صورت میں جس میں آٹا، چاول، دار ایک مہینے کا اتنا راشن وہ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس مریض کو ایک کیش انسینٹیو بھی دیا جاتا ہے تاکہ مریض اپنے فالوک کے لیے ہاسپیل آ سکے اس کو کرایا بھی اپنی جیب سے نہ خرص کرنا پڑے تو یہ جوہے ایک چھوٹا سا ایک میکنیزم ہے جو کہ نیشنل، انٹرنیشنل اور پروینشل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی سپورٹ سے مریضتہ کی سہولیات پہنچ رہی ہیں چاہے آپ کسی فارما سے تعلق رکھتے ہیں آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ جوہے وہ سوشل ورکر ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ سٹاپ ٹی بھی پانڈرشپ کا حصہ بن سکتے ہیں موسیقی میرا نام رکھسان ہے میں کراچھے کی رہنے والی ہوں مجھے شادی کے بعد پتہ لگا کہ مجھے ٹی وی ہے یہاں پہ سٹاپ ٹی وی والوں کا کیمپ لگا تھا ہمارے علاقے میں تو ان لوگوں سے پتہ لگا کہ مجھے ٹی وی ہے تو ہم نے لاج کروائے ہم لوگ بہت پریشان ہوئے تھے گھر قرائے کا تھا تو بہت مشکل آ رہی تھی پیسے کا بھی انتظام نہیں تھا شور کی بھی نوکری نہیں تھی پتہ نہیں چل رہا کہ کھانا کھائیں جہاں لاج کروائیں موسیقی موسیقی مجھے نام اکرم ہے میں کراچی کا رہاشی ہوں میں قدر کا کام کرتا تھا ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں سٹاپ ٹی وی کا ٹیمپ لگا اور میرے جسم میں بہت دکاوٹ رہتی تھی کھانسی اور میں نے جب وہاں جا کے اپنا چیک اپ کروایا تو مجھے پہلے چلا مجھے ٹی وی ہے قرائے کا مقام تھا میرا چار بچے تھے تو میں یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوتا تھا کہ ان کی کفارتہ بھی میں کیسے کروں گا اس وقت جب مجھے پہلے چلا کہ مجھے ٹی وی ہے تو سٹاپ ٹی وی نے میرا بہت ساتھ دیا انہوں نے میرے علاج کروانے کے ساتھ ساتھ میرے گھر پر میرے بچوں کے مالی اخراجات کی تھوڑے پرداش کی راشن دیا میرے نام شناز ہے اور میرے میرے کو گئی تھی تھی تو وہی کمانے والا تب چارہ تو وہی پڑ گیا تھا کم لوگوں نے بہت مشکل سے ٹیم گزارا ہے جو ہمارے ساتھ ہوئے ہمیں پتا ہے بیٹے کو گئی تھی بیٹی کو تھی میرے کو تھی جس میں کام کرنا تھا بچارہ وہ گھر میں بیٹھ گیا سٹاپ ٹی وی پاکستان کا شکریہ جن کے ویسے آج میں تندرست اور صحت یاب ہو گیا ہوں اور آج اپنے بچوں کی میں خود کفارت کر سکتا ٹی وی کا جو مرض ہے وہ پاکستان میں بہت عام ہے اور دنیا میں جہاں سب سے زیادہ ٹی وی کے مریض ہیں پاکستان کا نمبر پانچوے نمبر پی آتا ہے اتنے زیادہ مریض ہیں اور ٹی وی کے مریضوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہ صرف علاج کی تشخیص علاج تو ضروری ہے مگر ساتھ ساتھ میں ان کو بہت ساری اور ضروریات بھی ہوتی ہیں اور خاص طور پر جو لوگ ملازم ہوتے ہیں اگر کوئی ڈرائیور ہے یا کسی جگہ سے چپڑاسی ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے تو اس کی نوکری اکثر چھوٹ جاتی ہے اگر ان کو مالک کو پتا چل جائے کہ یہ ان کو ٹی بی کا مرض لہاک ہو گیا ہے تو وہ زیادہ تر اس کا روزگان ختم ہو جاتا ہے جو ٹی بی کے مریض ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں ہمارے مالی امداد کے تاکہ وہ نہ صرف اپنے آپ کا علاج کرا سکیں اور تندرست ہو کے اپنے خاندان کا خیال کریں بلکہ خاندان پورا جو ہے وہ مستحق بن جاتا ہے انہی وجوہات کی بنیاد پر اس وقت ہم سب کی ذمیداری ہے کہ ہم ایک جگہ جمع ہوں اور جمع ہونے کے لیے ہمیں کوئی پردفارم چاہیے ہوگا اور اس اس دیستاب ٹی بی پارٹنشف پاکستان موسیقی